موسیقی اختیار صاحب جی ڈی اے انسنٹ کس کے لئے پریشانی اور کس کے لئے یہ خوشی کا مقام ہے جی جبی صاحب دیکھیں اس وقت تو بیٹی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن ایسا ہے جس میں مقابلہ بہت سکتا ہے اور یہاں جو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ پہلے اپنے ڈیروں پر یا ڈائنگ روم میں بیٹھے رہتے تھے وہ ہمیں دن رات کام کرتے ہوئے نظر آئے رات کو دو دو بجے تین تین بجے تک بڑے بڑے لوگ جو کبھی نہیں نکلے تھے فریال تالپر صاحبہ جو کبھی بھی پچھلے دو الیکشن میں بہاں نہیں آئی نونڈر آسپے صرف لوگ آ دیتے ہیں ان سے ملتی تھی اور وہیں پر ان کا ورک ہوتا تھا اس بار وہ خود دور گئی نونڈر شہر میں گئی گاؤں میں گئی بلاول بٹو زرداری آپ کو نظر آیا دن رات تین بر کیا دو تین چکل لگتکی بندھر دے گئی اختیار آپ نے ریپورٹنگ کرتے ہوئے کچھ ایسی جگہیں بھی دکھائیں جہاں پہ جانور اور انسان ایک ہی تالاب سے پانی پینے پر مجبور ہیں صاف پانی یہاں مہین نہیں ہے اور ارسے سے وہاں پر ایک ہی ایم ای 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 جیتا آ رہا ہے تو کیا یہ الیکٹرونک میڈیا یہ ڈیجنل میڈیا یا جو جتنی ترقی ہوئی ہے دنیا بھار میں اس کی وجہ سے شعور وہاں عوام تک پہنچا ہے یہ اس بات کا ادرات کرنے کے لیے کی کیونکہ اس نے ہمارے لیے وہ کام نہیں کیا جو بندیس حولت تھی تو ہم کسی اور کو چون لیتے ہیں جی کافی دیکھیں نا یہ جو مسائل ہیں یہ تو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس بار ہم یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت چینج یہ طرح ہے کہ لوگوں کو وہ جو ایک وابستگی تھی جذباتی وابستگی تھی پاکستان پیپل پارٹی سے ایک پرانی اور جو حمدردی کا ووٹ تھا اس میں ہمیں ایک بہت بڑا ڈینٹ کہیں یا درار کہیں وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ آ گئی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہلکہ ہے انہیں دو سو چودہ جو نواب شاہ کا ہے عزب زداری کا اپنا ہلکہ تو نہیں ہے لیکن دوسرا سیکرینٹ کا ہلکہ ہے یہاں پر غلام مصطفی شاہ صاحب دو سے تین ورد دبا جہاں سے متقب ہوتے رہیں اس بار سید زیند شاہ صاحب جو جی ایم سید صاحب کے پوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا سکت مقابلہ آ رہا ہے اور پہلی بار ان کا مقابلہ ہے اور امکانات ہیں کہ شاید سید زیند شاہ صاحب ان سے جی جائیں اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ گنے کے کاشتکاروں کے ساتھ اچھا میرا یہ 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 پہلا پہلا حصہ اس ٹرانسپیشن ہی ختم ہو رہا ہے آپ سب میرے ساتھ رئیے گا اس ٹرانسپیشن کا پہلا گھنٹہ یہ ختم ہو رہا ہے حبیب صاحب جانے سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے میں میں کریک سے پہلے نہیں نہیں بریک کے بعد ہم آتے ہیں حبیب صاحب چھوٹا سے سوال میرا چھوٹا سے جواب کی توقع کیا لگتے ہیں کہ کوئی امکانات ہیں یا ایسے کہ برج جو بڑے بڑے ہوئے ہیں وہ اس دفعہ اُلٹ جاؤں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پوچھنا پڑے گا کہ آپ بڑے برج کسے کہہ رہے ہیں لیکن چھوٹی موٹی برجیاں اُلٹ جائیں چھوٹی موٹی موٹی جامی صاحب آپ کی اجازت سے حبیب صاحب سے اور کھوکر صاحب سے اسی کے تناسب میں ایک سوال سپسیفکلی کر لیا جائے سوال حضر کریں کہ سوال قانون کی جلد میں تیر کر رکھ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب مراد علی شاہ صاحب کی جو کنسٹریچونسی ہے وہ سب سے وہ ایک بہترین اگزامپل ہے سندھ کے اندر ایک ایسی کنسٹریچونسی کی جو کہ ایک ہی فیمیلی میں در ٹرائیول کرتی آئی ساتھ میں یہی سے شروع کر لوں گا یہاں ہیڈلائنز کا بریک آ رہے ہیں وہاں پر ملتے ہیں ناظرین آپ سے ہیڈلائنز کے بعد ہمارے ساتھ سے یہ ٹراثمیشن چاہ رہے ہیں دنیا الیکشن سلم ایک بے پھر سے خوش آمدید اجمل جامعی آپ کے ساتھ یہاں سے مخاطب ہے اور الیکشنز کے سلسل میں پاکستان کی سب سے بڑی ٹراثمیشن ہے جس میں نو سے دس جانے مانے تزدیع کر اس وقت میری اس ٹراثمیشن میں میرے ساتھ موجود ہیں جو آپ سے مخاطب ہوں گے تھوڑی لمحے بعد بتاتا یہ چلوں کہ چودہ گھنٹے اور پچاس منٹ باقی رہ گئے ہیں اور ان چودہ گھنٹے اور پچاس منٹ بعد آپ اٹھ کر جائیں چناختی کا ڈسلی ساتھ لے کے جائیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں پھر نہ کہیے گا خبر نہیں ہوئی ہم بات کرے تھے خالد مصور صاحب سے پچھلے گھنٹے میں اور وہ بات ادھوری رہ گئی خالد مصور صاحب ساؤت پنجاب کو بڑی امپورٹنس دی جاری ہے ان الیکشنز میں کیونکہ جس طرح سے پاکسہ مسلمی نون کو وہاں سے کینڈیٹ نہیں ملے باقی جو بچ گئے وہ پی ٹی میں چلے گئے کچھ نے جیپ لے لیا کچھ نے مٹکا لے لیا آزاد حیثیت میں کھڑے ہو گئے تو لگ بگ پندھرہ کینڈیٹ بنتے ہیں جو ابھی لڑے ہیں بھی ساؤت پنجاب میں کون کون سے بڑے نام ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑا امپیکٹ ڈالیں گے اور الیکشن سکیور کرنے تیرا ساؤت کی پوزیشن واضح کریں پھر میں چلوں گے سینٹر میں اور سینٹر کے بعد چلیں گے نورت میں جہاں وجاد پھر اس پر کچھ تفسرہ کریں گے اجمل ایسی ہے کہ ساؤت میں جاب کی 46 سیٹس ہیں اور جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں یہ کہ سب سے بڑی جو وہاں پر پارٹی ہوگی جیتنے کے اعتبار سے وہ بظاہر بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے میں نمبر آف سیٹس پہ نہیں جاتا لیکن سب سے بڑی جو پارٹی ہوگی وہ دیفینیٹلی جو اب تک کا سروے اور جب تک ساری چیزیں بتا رہی ہیں وہ پی ٹی ہے وہ آپ کو کہاں کس نمبر میں کھڑی نظر آتی ہے 46 میں اگر ہم سم اپ کریں 10, 15, 20, 20 around 20 اور دوسرے نمبر پہ یہ 25 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ کون ہو سکتے ہیں آزاد یا نون لیگ نون لیگ اچھا اب مجھے بتائیں کیا یہی صورتحال قومی اسیمبلی کے نشستوں سے نیچے جو صوبائی اسیمبلی کے نشستیں وہاں بھی ہیں دیکھیں جب ایک دن ووٹ پڑتا ہے انیس بیس کے فرق سے چیزیں ہوتی ہیں بعض جگہ پہ برادری کی وجہ سے یا کچھ اور کنسٹینٹس ہوتے ہیں کہ آپ بڑی سیٹ کسی کو چھوٹی اور دے دیتے ہیں لیکن نورملی جو خاص طور پر لیکن میں تھوشہ آپ کو ڈینمکس ایک ضرب سمجھا دوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے جو رونر ایڈیا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کی جو پولٹیکس کی ڈینمکس وہ ڈیفرنٹ ہے جب آپ یہ سنتے ہیں جیسے ابی بکرون صاحب نے ایک سروے کیا ہے اس میں یہ تھا کہ یہ اتنے پرسنٹ یہ پیچھے ہے لیکن اس میں ایک تیسرا خانہ بھی تھا ادرز کا ادرز کا یہ کہہ رہا ہے یہ ساوت پنجاب کی جب ہوا بنتی ہے تو جو ادرز والے ہیں وہ خانہ خالی ہو جاتا ہے ہوا میں اڑنے کے بلے ہے ہوا کے ساتھ اڑتی ہے ہوا کے ساتھ اڑتی ہے میرا ایک کوئسن ان سے ہے سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ میں ایک سو اٹالیس میں سے پنجاب کی اندازہ ایک سو بیس سے زیادہ سیٹیں لے لی پی ایم ایل ایم نیشنل اسمبلی جی جی پروینشل کی ٹوٹل سیٹیں دو سو ستانوے تھی اس میں کتنی لی تھی نون میں اس کا ڈبل لیا تھا ایک سو بیس کا دو سو چالیس لیا تھا یہ اس سے بھی دیکھیں جو اوورال ڈاک سب کوئی ساڑھے تین سو زائد کا ایوان بنت ہے تو جو مقصود میں یہ بتایا رہا ہوں کہ ٹوٹل کو تین سو سے زائد تھا پورے ایوان میں نون لی کا جو سٹینڈنگ تھی کوئی تیس کا قریب سیٹیں تھی باقی جماعت میں نون لی تھی تیس سے بھی کام تھی تیس سے اس سے اندازہ گئے کتنے میسیب بلک میں نون لی جب ہم جو ڈائریکٹی ایکٹڈ ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ الیکشن کرتے ہیں اس میں بھی ٹو ففٹی تک لے لی کچھ ہے بلکل لے لی اس میں ان کی جو ریشو تھی بہت بڑی سبائی ریشو سبائی ریشو قومی ریشو سے زیادہ تھا مجھے ایسا لگتا ہے حالکہ ہونا یہ چاہیے جس نے نیشنل اسمبلی میں اس کی نیچے اس کی بیسک وجہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو دوزہ پیرہ کے الیکشن میں پیچھے آپ دیکھیں قومی پہ تھی پیوز پارٹی اور سوبے میں تھی میاں شباز شریف جی 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 تو وہ جو کنٹینیوشن ایک ہوتی ہے وہ آپ بھی ان کو اڈوانٹیج ہو وہ آپ بھی ایڈوانٹیج ہو سکتے اچھا یہ پنجاب میں گورنمنٹ کو بنے گا اس پہ ہم بات نہیں کر پا یہ کرنی چاہیے دیکھیں میں سب سے ایک سوال وہاں اٹھ رہا ہے کہ قومی میں تو لوگ ایک اور پارٹی کا نام لیتے ہیں لیکن سوبائی کے بارے میں ابھی بھی لوگوں کا جو رجحان ہے مزاج نہیں لگوں کا ذینی شک ہے جسے وہ ادھر ہی ہے اچھا اس میں میں نے چونکہ آج صبح ہم نے جائزہ لیے وہاں پہ کئی ایسی جگہیں میں نے دیکھیں کہ خان صاحب نے جو قومی اسیمبلی پہ ہلکے تھے وہاں تو بڑا تگڑے دبانگ کینڈیٹ اتار دیئے لیکن سبائی میں اچھے خاصی جگہوں پہ وہ خاصی غفلت کا مزارہ ان کی پارٹی ٹکٹس کی جانب سے ہوا ہے جس کا فائدہ نون لیک ہوگا ڈاکٹ سب میں سوال آپ سے کرنا جا رہا ہوں جو ساؤت کیونیل سیٹویشن بتائی فورٹی سکس میں ٹوانٹی فائی لیڈ سے پی ٹی لے لیتی ٹوانٹی فائی تک کی میری ووجاہت کی کل کی پرڈکشن تھی کیوں جی ووجاہت ایسا ہی ہے تو فیفٹی تو ان پاکٹس لے کے سینٹر میں کنٹیسٹ کریں گے خان صاحب دیکھیں ان کا اپنا جو ایسٹی میٹ ہے پی ٹی آئی کا وہ یہ ہے کہ وہ اٹھائیس سے تیس سیٹیں لیں گے خیبر پرکھنوخہ میں اور تیس کے قریب سیٹیں لیں گے سادن پنجاب میں جہاں سے ڈاکٹ سب کہہ رہے ہیں خالد سب کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھر سکم از کم لیں گے اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پورے پنجاب سے پچھتر سیٹیں جو ہیں وہ لیں گے ٹوٹل دورے پنجاب سے جب دورے پنجاب سے پچھتر لیں گے یہ تو آپ نے جو نمبر بنا دیے وہ 35 کا بنا دیے ایک سو دس کم از کم ایک سو دس وہ سوچتے ہیں منموم تو لیں گے نا ایک سو دس وہی کہتے ہیں کہ کراچی سے دو سیٹیں ملیں گی دو شہد اندرون انسان سے وہ لیں گے تو چار وہ ہو گئیں اگر تیس کے قریب لیتے ہیں بہت ہائی اسٹیمیٹ یہ تو بہت زیادہ ہے بجاہت آپ کے پاس کچھ نہیں معلومت ہوتے رہتے ہیں مگر یہ کبھی میں پاس پول آف پولز آیا یعنی سب کا خلاصہ اب اس میں بریک ڈاؤن ہے آپ نے پسلے دنوں میں ہم نے بھی چلایا مگر موٹا موٹا یہ ہے دستی چلوں گا ایک سی ایم اے کا جو کرنڈ مارکٹ سوشیٹس ہیں ان کا سروی ہے اس میں پی ٹی آئی ایک سو ساتھ لیتا ہے نون لیگ ان سیونٹی نائن پی 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 تھئی آدھرز ففٹی سکس ایک ٹاپ لائن اسوشیٹس کا آیا ہے ان اس میں پی ٹی آئی نائنٹی فائی لیتا ہے نون ایٹی ٹو نائنٹی لیتا ہے پی 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 تھرٹی فائی تو فورٹی آدھرز فورٹی سیون تو سیونٹی پلس کنسلٹنس ان کا بڑا فیمس آیا تھا پی ٹی آئی کو یہ ایٹی ٹو دیتا ہے یہ ہائیس پولنگ یہ موسٹ اپٹی میسٹک پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو ایٹی ٹو دیتا ہے نون کو سیونٹی تری دیتا ہے پی 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 کو فورٹی سکس دیتا ہے ادھرز کو سیونٹی ون دیتا ہے گیالپ اب یہ پولیٹی سائز ہوا ہے پسلے سالوں میں کہ یہ پرو نون سون ہے ان کا بھی سون لیں دکٹر جیاز پی کے لانی اچھا ان کا بھی سون لیں گیالپ کا سون لیں سیونٹی ون فورٹی فورٹی فور فور نائنٹی فور ادھرز ہیرلڈ مگزین جو میری پہلی نوکری تھی بائی دو وے بائی دو وے کوئی اچھا سروے نہیں سونے 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 سونٹی ون فور پی ٹی آئی سکسٹی ایٹ فور نون 54 فور پی پی آدھرز سونٹی ون خریدت سویس بیسٹ ہنگ پارلیمنٹ نئی سر نگی ایک مٹ خریدت سویس فیمس انویس بانک وہ کبھی بانکرز انٹرنیشنل بانکرز کبھی دیکھ لیں نائنٹی ٹو فور پی ٹی آئی سونٹی تری فور نون ترٹی فور پی پی سونٹی تری آدھرز بریک لے رہے سکسٹی نائن دیتے ہیں نائن میں آپ سے جو بات کرنا ہے جو اپنے ایک انگریزی میکزین کا حوالہ دیا انگریزی میکزین نے جو پی پی پرس پارٹی کو داکس آف ٹکٹ نے دیئی ہے نا سیٹس اپنے ایسٹی میٹ میں وہ 54 آؤٹ اف 61 ان سیند ان کراچی ہاوکم ہاوکم کسو ہاوکم پی پی پرس پارٹی کو آؤٹ اف 61 اس انگریز پی پی پرس پارٹی نے 54 سیٹس دیئی ہے میرا خیال انہوں نے پھرلو پھیرہ بہتر تا سکسٹی فرلو پھیرہ انہوں نے جناب حبیب اکرم صاحب آگے جللی جللی آئیں بیٹ تشریف رکھیں کراچی میں میں بات کرو لیکن اس میں خلاصہ جو مجھے آپ نے دینی نہیں دیا اچھا خلاصہ یہ ایک منٹ اعلان کرلوں اعلان کرلوں کہ یہ ہیں کیا اعلان یہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب دوبارہ آ چکے ہیں اور خاور گمن صاحب ویٹ کر رہے ہیں نراز ہو رہے ہیں سادرسول صاحب نراز ہو رہے ہیں کمردر شاہ صاحب نراز ہو رہے ہیں محسود رضا بھائی نراز ہو رہے ہیں محمد صاحب صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور افتیار کھوکر صاحب جنب بے افتیار ہو رہے ہیں اور آپ اگر اس سارے تمام سرویز کا خلاصہ دیں خلاصہ یہ ہے کہ not all surveys are always right ٹھیک ہے ایک تو خلاصہ یہ ہے ہمارا بھی سروی ہے بہت سارے اور چلیں سرویز میں margin of error بھی ہوتا ہے یہ جو ابھی میں نے ساتھ سرویز کا نام لیا اس میں سے 3% margin of error مطلب کہ ان سرویز کا خلاصہ نہیں تیار کیا گیا یعنی ان کا سم اپ کر کے ان کی امرج نکالی جائے خلاصوں کا خلاصہ خلاصوں کا خلاصہ جیسے پولز اپ پولز اپ کہا رہے ہیں آپ مجھے دو منٹ نہ بھی کرتے آپ کلکولیٹ کریں meanwhile میں ساد رسول کے پاس جا رہا ہوں ساد ایک انگریزی magazine کا جو سروی ہے اس میں people's party کو 61 میں 54 میں 61 بھی ہو سکتی ہمیں کوئی ادراز نہیں ہے 62 بھی ہو سکتی خالصہ 62 بھی کر رہے ہیں دیکھیں اس میں جامی صاحب گزارش رہے ہیں کہ کیا نام ہے harrods میں اور دوسری جگہوں پہ وجاہت صاحب نے پہلے دنیا الیکشن شنرل میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم مجموعی طور پر جو صورتحال رہی ہے جو سرویز رہے ہیں جو وائب نظر آتی ہے اس کے اوپر گستو کرتے ہیں ہمارے تذیر کر اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں سیف لی اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حتمی رائے نہیں یہ ایک اندازہ ہے اور اس اندازہ کہ وہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے وجاہت میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ نے وجاہت ہے چونکہ جو چھے سے سات مختلف سرویز آپ کو پڑھ کے سنائے تھے بشمول دنیا کا سروی اس سب کے ایک ایوریج ایک خلاصہ تیار کر رکھا ہے وہ بڑا دلچس خلاصہ ہے وہ بھی ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے لیکن خوابر گمن صاحب انتظار کر رہے ہیں سادرسول صاحب انتظار کر رہے ہیں سروی بھی چلاتے ہیں لیکن یہ تو غور کر لیں کیا پنجاب میں جو سابق حکومت کی پاکستان مسلو نے گون کی خالد مسلو صاحب وہ مینٹین یا ریٹین کر پائے گی اپنی پوزیشن کو یا پنجاب میں بھی تبدیلی آ جائے گی اس پر غور نہیں ہوا اس طرح تک جس طرح ہونا چاہیے تھا سب سے پہلے خوابر گمن صاحب سوال آپ نے سن لیا جی 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 بالکل سوال میں نے سن لیا دیکھیں اگر پاکستان طریقہ انصاف پنجاب کے اندر حکومت نہیں بنا پاتی تو میرے خیال میں وفاق کے اندر حکومت بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم نے نائنٹیز میں دیکھا کہ جب وفاق کے اندر بینزیر بوٹو صاحب آتی ہیں اور پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب تھے تو جس طرح کی محاسمت اور جس طرح کی لڑائی ان دونوں پارٹیز کے درمیان چل چکی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ کوئی مستقل رہے گا اور اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے پنجاب کے اندر نون لگاتی ہے اور سنٹر میں پاکستان طریقہ انصاف تو ایک دو سال ہی مشکل سے ہم چلیں گے اور کوئی میٹرم الیکشن کی طرف فارم جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا دیکھیں جامی صاحب اس وقت جنواز شریف صاحب ہے ان کو کیفی نمبر جو ہے چودہ سو اکیس مل چکا ہے اور مرجم صدر صاحبہ کو چودہ سو بائیس تو وہ اسلامباد اور آولپنڈی کے اندر ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے بنی گالا میں بیٹھے ہیں عمران خان صاحب جو جو امید لگائے بیٹھیں گے وہ پرائم میسٹر بنیں گے اور چند کلومیٹر کے فاصلے پر اڈیالا میں دونوں بابیٹی ہیں لڑائی ان دونوں کے آپس میں بیانیے کی ہے وہ اینٹی کرپشن کا بیانیہ لے کہ خان صاحب آگے آئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کی پارٹی جیتے ہیں اور وہ جیل میں بیٹھ کے ہم نے کل بھی پیغامات سنیں کہ جی ووٹ کو عزت دو لیکن خواہر اس سب کے برکس ان سب کے برکس نہ تو اینٹی کرپشن کا نعرہ سرویز میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے اور نہ ہی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے میں نے پہلے بیان کیا تمام در سرویز میں جو سب سے بڑی کنسرن رہی ہے میسیس کی عوام کی جنتہ کی وہ بے روزگاری رہی ہے بارال میں چاروں ذرا تھوڑا کنکلوڈ کر لیں اپنے کمنٹ کو کہ پنجاب میں سبائی حکومت آپ کو کیسی دکھ رہی ہے کس کی دکھ رہی ہے اور کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں دیکھیں جو میری تھوڑی بہت اسیسمنٹ ہے I come from ڈسٹرک سیال کورٹ جی ٹی روڈ پہ آنا جانا رہتا ہے میری نظر میں پاکستان طریقہ انصاف اس وقت لیڈ میں ہے اور ان کی حکومت جو ہے چاہے ایک آد الائز جو ساتھ ملا کے ان کو بنانا پڑی وہ بنا لیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت مجھے کم از کم وہاں پہ بنتی نظر نہیں آری پنجاب کے اندر یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک الائنس بنے گا خاور گھومن صاحب مہارسین نے تحضیح کر رہے ہیں بیروچو اسلام آباد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت انہیں نظر آ رہی ہے یہاں پر اور مشکل ہے کہ نون لیک دوبارہ سے تخت پنجاب کو سنبھال سکے بجاہت آپ کا سروے کا جو خلاص ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ میں اسے طریقے سے پیش کرنا چاہ رہوں ابھی میں پہلے پنجاب میں بیتاب ہو رہا ہوں آپ بیتاب بھی تھوڑی کنٹرول کریں ایک تو پنجاب کو دسکس کرلیں پھر سندھ میں بھی یہی سوال میں لے کے چلوں گا حبیب اکرم صاحب مگر آپ نے پنجاب 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 میں جس کی قومی اسمبلی کی نششتیں زیادہ ہوں گی وہی دراصل پنجاب حکومت بھی فارم کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھے گا تو اس وقت تو مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے برابر انکانات برابر انکانات یہ سروے کرنے والے صاحب یہ فرما رہا ہے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے تھن مارجنز ہیں کہ اس میں آپ کوئی بات حتمی طور پر نہیں اور یہاں پہ ایک اور دلچس بات یہ کہ کوئی تیسرا فیکٹر بھی ایسا نہیں جو مل جائے تو کام ہو جائے میں بار انکہ انٹرویو لے رہا تھا یہ بہت ضروری آدمی یہ سن لیں یہ ان کا تجزیہ ان کی زبانی مگر میری زبانی ان کی کہانی بجات وہ سروے نہ بھی انانس کرتا 141 ہماری سیٹس ہیں پنجاب کی قومی اسیمبلی کی حبیب بھائی نے چار پی 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 اور دس انڈرپنڈنٹس کو دیئے ہیں رہ جاتی ہیں ایک سو انتیس ایک سو انتیس میں ریشیوز یہ ہیں ایٹی فورٹی نائن سیونٹی ففٹی نائن سکسٹی سکسٹی نائن ایک منٹ ایک منٹ خالد مسئول صاحب پنجاب سرکار کس کی ہوگی دیکھیں میرا جو تجزیہ یہ ہے کہ پنجاب میں قومی میں پی ٹی آئی کو نسبتاً زیادہ ایڈوانٹیج ہوگی بنسبت سبائی کے لیکن ٹرینڈ وہی ہوگا میرا ذاتی جو وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون پر پی پی سیٹوں پہ سبائی سیٹوں پہ ایج ہوگا اور اگر وہ اکیلے نام بھی بنا سکے تو الائنس کے ساتھ کون سا الائنس میں کون آگا یہاں پنجاب میں جیسی قوت کون سی ازادہ 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 نہیں ازادہ ایک اتنا ہی ہوگا ایک اتنا ہی ہوگا میں آپ کے پاس بجات میں آپ کو ایک سلوسف رکھا ہوئے میں آپ کو ایک سلوسف رکھا ہو آج حکومت بنانے کے لیے جتنے ووٹ درکار ہے نا اس میں پندرہ ووٹ بہت بڑے ہوگے میں سندھ بھی کنکلوڈ کرنوں بجاتہ آپ کے پاس میں دو اس سلوسف سروے کا خلاصہ اور کے پی کے سوڑا شانتی رکھئے مہاراج مسعود رضا صاحب آستان صاحب اور اختیار کوکر صاحب تینوں اکٹھے ہوکے ون بائی ون سندھ کو دیفائن کر لیں سندھ میں کیا شاہ سرکار کی اور زرداری سرکار کی حکومت بن رہی ہے یا یہاں بھی جی ڈی اے پی ایس پی ایم کی ایم پی ٹی آئی اور ایم ایم اے مل کر کوئی کچھڑی پکا دیں گے مسعود سے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جب ہی میں اس پہ دو تین باتیں بس کہتا چلوں آپ خود سمجھ جائیے گا اور کم کہے گا بہت جانیے گا کراچی میں سیاسی جماعتوں کے پاس پولیٹیکل ایجنٹس پورے نہیں ہیں کمپنیاں یہاں پر کھل گئی ہیں وہاں سے لوگ مائر کر رہے ہیں پولیٹیکل ایجنٹ اللہ اکبر ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کل پتا چلے گا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوالہ کون ہے دوسری بات یہ کہ سندھ میں خاص طور پر میں لڑکانہ کی بات کر رہا ہوں اگر بلاول بٹو زرداری وہاں سے بہت آسانی کی ساتھ جیت گئے تو مجھے خوشگوار حیرت ہو لڑکانہ سے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں جامیس صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ میں جو پوزیشن بن رہی ہے سندھ میں کوئی پپل پارٹی پھر بھی ایک بڑی جماعت کے طور پر سامنے آ جائے گی لیکن ان کو جو سادہ اکثریت کی ضرورت ہے وہ شاید ان کو نہ مل سکے اور جتنے بھی ان کے اطلاع مخالفین ہیں وہ کسی نہ کی صورت میں اس وقت الیکشن اتحاد کی صورت میں ہی لڑ رہے ہیں تو اس لئے غالب امکان یہ ہے کہ جب یہ لوگ جیت کے آئیں گے تو پھر اتحاد کی صورت میں ہی حکومت کی بنانے کی پوچھن میں بھی آ جائے گے اسلام یہ تو مسعود نے جس فیکٹرے کی طرف اشارہ کیا بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی تشویشناک بھی ہے دلچسپ تو ہے بظاہر لیکن تشویشناک ہمارے ہیں اسلام آپ کسی بات کریں پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نے ایک نوے سیٹے لی تھی پہلے اور سادہ اکسیرت کے لیے ان کو چاہیے تھی اٹھاسی سیٹے اب اٹھاسی سیٹے انہیں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں بڑی جماعت وہی ہوگی لیکن جس طرح نشاندہ یہ آپ نے کی جی ڈی اے پی ایس پی ایم ایم اے پی ٹی آئی جو چیزیں بنیں گی وہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک آسانی سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں پیپلز پارٹی بالکل بھی نہیں ہوگی بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو دیگر لوگ ہوں گے ان کا پلڑا زیادہ بھاری نظر آتا ہے جیسے دوہزار ہم دیکھتے ہیں کہ دو سی ساتھ کے درمی اسلام میرے ساتھ رہے گا کوردر شاہ صاحب اور سعید رسول صاحب منتظر رہا ہوں دونوں سے میں پنجاب اور سندھ دونوں کی کنکلوجن لوں گا اور وجہت کو جو میں بار بار روک لوں یہ اصل میری اس دو گھنٹے کی فلم کا انڈ ہوگا وجہت کے خلاصے سے ایک بریک کے بعد موسیقی